اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان عبدالوحاب اس وقت میں موجود ہوں کراچی کی سب سے بڑی منڈی جو فروڈ منڈی ہے اور اس کی صورتحال رمضان سے قبل یہ ہے کہ یہاں پہ جو داخلی جو راستہ ہے اس کے اتنا رش لگ چکا ہے جو گاڑیوں کی عمد و رفتہ ہے وہ مکمل طور پر بند ہو چکی ہے جو شہری آ رہے ہیں یہاں خرید و فروخت کرنے کے لیے ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑڑا ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہو چکی ہے اور منڈی گاڑیوں کی عمد و رفتہ بھی متاثر ہوئے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں آپ سے عرض یہ ہے ابھی ہمارا پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے آیا ہے اگر گھر کے پاس سے وہ پیاز لے گا بیچارہ دو کلو پانچ سو روپے گی اس کے آپ نے گورنمنٹ نے جو ڈیکلیئر کیوئی ہے سیلری وہ تھاری فائف تاؤزن وہ کہاں ہیں تو غریب بیچارہ چار پیسے بچانے آیا ہے نا یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے ہمیں ریکویسٹ ہے مراد علی شاہ صاحب سے اور شباز شریف دونوں سے دیکھیں یہ سب مسلمان ہیں گلتی سب سے ہوتی ہے اللہ کے واسطے جیسے مراد علی شاہ نے ایسا یو ٹی کو اور آپ آجائے در سے انڈیس کو اور جنہ کو عربو روپے دیئے ہر مہینے آپ سے ریکویسٹ ہے جو ہمارا غربت کی لکیر نیچے مسلمانی ہے پاکستانی آیا ہوا ہے اس کے بارے میں ذہا اقدامات کریں بس عوام بری تکلیف میں آپ کی طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توبہ کی توفیق دیو ہماری عوام الناس جو نا ان کا سوچ نظر پلیز ذرا اور صورتحال یہ ہے کہ یہاں جو داخلی راستہ ہے وہی کافی متاثر ہو گیا تو کس طریقے سے شہری یا جو کاروباری حضراتیں شیخ روطنوش کر سکیں گے یہاں سے بہت مشکل ہو رہی ہے اس چیز کی کیونکہ لوگ اپنی چھوٹی موٹ سائیکلیں اور رکشے یہ سب اندر آ رہے ہیں گتہ گاڑیاں اندر آ رہی ہیں بندوں کو پیدل چلنے کے لیے راستہ نہیں ہے یہاں پہ اگر اس کو باہر کہیں ایرینج کر لیا جاتا تو اندر شاید کچھ بہتری ہو جاتی اس کے علاوہ باقی سمان تو آپ نے آج کیا خریداری کرنے کے لیے آئے تھے رمضان سے قبل خریداری کرنے کے لیے آئے تھے جو باہر کل تک ڈیڑھ سوٹ رپے چیز تھی وہ یہاں پہ بھی ڈیڑھ سوٹ سے زیادہ سا زیادہ ہے یعنی اور ابھی رمضان شروع نہیں ہوا آج ابھی جان نظر آنا ہے اور صورتہ لیا ہے کہ چیزیں ڈبل ہو گئی ہیں جی ہاں بالکل ڈبل ڈبل نہیں کہیں گے آپ اس کو لیکن بارحال اس کو ڈبل کے قریب قریب چلا گیا وہ یعنی کمیشنر کراچی نے تین تاریخ کو ایک لسٹ جاری کی تھی جس کے اندر سبزیوں کے ریڈ اور تمام ریڈز اپ ڈیٹ کر دیئے تھے کہ رمضان کے ان ریڈوں کے پر خریداری ہوگی کیا اس کے پر عمل درامت بالکل نہیں ہو رہا اس کو عمل درامت اس لیے نہیں ہو رہا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے لسٹ سے کچھ نہیں بنتا لسٹ اگر کوئی نکال بھی دی جائے تو کوئی نہیں دیکھتا یہاں پہ تو ہر بندہ بیٹھا ہوگا وہ اپنی اپنی لسٹ اس کی پاس پاجود ہے جی بالکل اس وقت اگر دیکھا جائے کہ منڈی کی یہ صورت حال ہے کہ یہاں پہ شہری کا یہ کہنا ہے کہ لسٹ کے اوپر چیزیں نہیں ملنے منڈی کے اندر مہنگائی ہوگی تو گراچی کی عوام کے لیے کیا ہوگا یہ تو آپ بھی بہتر جانتے ہیں آپ کیا کہیں گے آج ایک پہلا دن چاند نظر آنے اور یہ صورت حال ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا آگے یہ صورت حال تو منڈی کے اندر بہت برا ہو گیا جب کمیشنر چاہتا ہے وہ بار جوہنا جو مال بیچنے والا ہے ٹیلے میں بیچتا ہے یا دکانوں میں بیچتا ہے تو اس کے اوپر جوہنا لیکن بڑا جوہنا ظلم ہو رہے یہ ہے کہ بھائی تمہیں کتنے وہ بیچنے لیش جاری کرتا ہے کمیشنر کا ہونا چاہیے کہ منڈی کے اندر آجا ہوئے انتظامہ بھیج دے کہ ادھر منڈی میں جوہنا ماہول ٹک ہو جائے گا تو بار ماہول ٹک ہو جائے گا یہاں سے ایک چیز جوہنا ایک مندر سو روپے کا خریدے گا تو وہ لازیمی جوہنا وہ اکس اتیس روپے میں بار پڑے گا کلو تو اس میں جوہنا کیا یہ دس بیس روپے تو ختم مناپ بھی کرے گا تو یہاں سے جوہنا اگر چیز صحیح طریقے سے مل جائے گا تو بار جوہنا عوام کو بھی سولد مل جائے گا جب تک منڈی کے حساب کتاب برابر نہیں ہوگا تو بار جوہنا لیکن ایسے غریب ٹیلے والا یا دکاندار جو چیز بیچتے ہو جوہنا بلکل جوہنا لیکن برا حال میں ہوگا رمضان کا آغاز ہونے سے قبلی عوام کی شکایتوں کے امبار لگ گئے اخلی راستہ مکمل طور پر بن شہری پریشان سامیہ غیب یہ صورتحال ہے کراچی کی فروٹ بندی کی باقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے لئے کوئی حل نکالے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ